بیٹی کے نیوز ٹی وی میں خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیریٹون کراچی کے پانسو گز اور ہزار گز کے ریزیڈنچل پرورٹس کی قیمتیں ان کی مارکٹ سٹویشن اور مارکٹ ٹرین اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تمام پریسنٹس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو ریٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مارکٹ سے لیے گئے ریٹس ہیں مارکٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان ریٹس میں تھوڑی بہت تو کمی بھی شیاہ سکتی ہے لیکن اتتہ بڑا کوئی ڈیفرنس آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکون کو پریس کر کے سیلیکٹ آل کر لیں تاکہ بیریہ ٹون کراچی کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پانسو گز اسٹارٹ ہوتا ہے پریسنٹ فور سے یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے سے لے کر سوہ دو کروڑ کے درمین میں ویڈ الارٹمنٹ پلوٹس کا ایسپر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے بیریہ ہیلز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر تین کروڑ کے درمین میں ویڈ الارٹمنٹ پلوٹس کا ایسپر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پندرہ بی کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ دس لاکھ کے درمین میں ایسپر لوکیشن پلوٹس کا یہاں ابھی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ نون پیٹ پلوٹس ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے بی سترہ کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر سوہ دو کروڑ کے درمین میں with allotment plots کا as per location اس کے بعد نمبر تحت ہے 27 اے کے پانسو گس کا یہاں کا ریٹ ہے 1.35 لاکھ روپے سے لے کر 1.55 لاکھ کے درمین میں with allotment plots کا as per location اور یہاں جو ان کا ریٹ ہے 1.10 لاکھ روپے سے لے کر 1.40 لاکھ کے درمین میں as per location اس کے بعد نمبر جات ہے پی 39 کے پانسو گس کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سے لکے کر ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ کے درمین میں With Allotment Plots کا as per location اور یہاں جو نون پیڈ پلوٹس ہیں ان کا ریٹ ہے پی چی اسی لاکھ روپے سے لکے کر ایک کروڑ تیس لاکھ کے درمین میں as per location اس کے بعد نمبر آتا ہے پی تیتیس کے پانچ سو گس کا یہاں کا ریٹ ہے اسی لاکھ روپے سے لکے کر ایک کروڑ دس لاکھ کے درمین میں ویڈ الارٹمنٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اور یہاں جو نون پیٹ پلوٹس ہیں ان کا ریٹ ہے پیسٹھ لاکھ روپے سے لے کر پیچاسی لاکھ کے درمین میں ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پی چھتیس کے پانسو گس کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ کے درمین میں ویڈ الارٹمنٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پی سنتیس کے پانسو گس کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ کے درمیان میں وید الارٹمنٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اور یہاں جو نون پیٹ پلوٹس ہیں ان کا ریٹ ہے پی چیسی لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ دس لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پی چالیس کے پانسو گس کا یہاں کا ریٹ ہے پچیسی لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ کے درمیان میں ویڈ آلوٹ پیٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اور یہاں جو نون پیٹ پلوٹس ہیں ان کا ریٹ ہے پچیسٹر لاکھ روپے سے لے کر نوے لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر رہتا ہے پی فورٹی ون کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے پچپل لاکھ روپے سے لے کر پیسٹھ لاکھ کے درمین میں ایس پر لوکیشن یہ ابھی انڈر ڈیویلپنٹ ایریا ہے اس وجہ سے یہاں کی پوزیشن ابھی بریانے نہیں دی اس کے بعد نمبر آتا ہے پی پچاس کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ چالیس لاکھ کے درمین میں ویڈ آلوٹمنٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پی اکی آون کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پہتیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پچپن لاکھ کے درمین میں نون پیٹ پلوٹس کا ایس پر لوکیشن پی اکی آون میں پیرڈائز ویلاس کے سراؤنڈنگ میں جو پلوٹس ہیں یہ ریٹس ان پلوٹس کے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے بیریہ گولف کے پانسو گز کا یہاں کا ریٹ ہے نوے لاکھ روپے سے لے کر ڈیرڑ کروڑ کے درمین پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اور یہاں جو نون پیٹ پلوٹس ہیں ان کا ریٹ ہے اسی لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ کے درمین میں ایس پر لوکیشن اسی کے ساتھ ہم ایڈیشن کریں گے پی سکسٹی ون کے پانسو گز کے ریٹس میں نے گروپس میں کچھ پوستے دیکھی ہیں کہ جن کے اندر جو آسکنگ پرائز ہے پی سکسٹی ون کے پانسو گز کی وہ پینتالیس سے سنتالیس لاکھ کے درمین میں ہے یہ تو تھے پانسو گز کے پلوٹس کے ریٹس اب ہم ڈسکس کریں گے ہزار گز کے بارے میں ہزار گز سٹارٹ ہوتا ہے پرسنٹ سیون سے یہاں کا ریٹ ہے دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے تین کروڑ کے درمین میں with allotment پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمائلتا ہے بیریہ ہیلز کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے چار کروڑ سے لے کر چھے کروڑ کے درمین میں with allotment پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمائلتا ہے پی سترہ کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے چار کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ کے درمین میں with allotment پلوٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمائلتا ہے پی اٹھارہ کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے ساڑھے تین کروڑ سے لے کر ساڑھے چار کروڑ کے درمین میں with allotment پلوٹس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 33 کے ہزار گز کا میں نے گروپس میں کچھ پوسٹے دیکھی ہیں جن کے اندر پی 33 کے ہزار گز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ درمین کی جا رہی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 36 کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے دھائی کروڑ سے لے کر دو کروڑ پیچھتر لاکھ درمین میں ویڈ آلارٹمنٹ پورٹس کا ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 37 کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پیچھتر لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ نوے لاکھ کے درمین میں نون پیٹ پورٹس کا ایس پر لوکیشن یہ ابھی انڈر ڈیولپنٹ ایریا ہے اس وجہ سے بریہ نے یہاں کی پوزیشن نہیں دی اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 38 کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ کے درمین میں نون پیٹ پروٹس کا ایس پر لوکیشن یہ بھی ابھی انڈر ڈیویلپنٹ ایریا ہے اس وجہ سے یہاں کی پوزیشن بھی ابھی نہیں ملی اسی کے ساتھ ہم ایڈیشن کریں گے پی اکسٹھ کے ہزار گز کے ریٹس کچھ گروپس میں میں نے پی اکسٹھ کی انونٹری دیکھی ہے کہ جن کے اندر پی اکسٹھ کا ہزار گز کی جو آسکنگ پرائز ہے وہ پچیاسی لاکھ روپے سے لے کر پچانوے لاکھ کے درمیان میں کی جا رہی ہے اس کے بعد ہمارے آتے ہیں بیریہ گولف کے ہزار گز کا یہاں کا ریٹ ہے دھائی کروڑ سے لے کر ساڑھے چار کروڑ کے درمیان میں with allotment plots کا ایس پر لوکیشن یہ تو تھے پانسو گز اور ہزار گز کے پریجز اب ہم ڈسکس کریں گے مرکٹ ٹرینڈ اور مرکٹ سیٹویشن کے بارے میں اوورال ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے پورے بیریہ کے اندر جو گیمہ گیمی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے پانسو گز اور ہزار گز کے سٹارٹنگ کے جو پریجزنٹس ہیں ان پریجزنٹس کی مرکٹ تقریباً روک سی گئی ہے یہاں جو ریٹ ہے وہ تقریباً اسٹیبل ہو چکا ہے یہاں تقریباً ہر پریجزنٹ کے اندر لوکیشن کے حساب سے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے لیکن قدر سلو ہے اب جو اس ٹائم مرکٹ کا جو رجحان ہے خاص طور پر پانسو گز میں وہ پیچھے والی سائٹ پر چلا گیا ہے جس کے اندر اس ٹائم موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ پریجزنٹس فورٹی ون ہے اس کے علاوہ پریجزنٹس سکسٹی ون ہے جس کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ پانسو گز کی خاص طور پر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے پریجزنٹس تیتیس اور پریجزنٹس سندیس ان کا بائر بھی مرکٹ کے اندر موجود ہے باقی جو پریجزنٹس ہیں ان کے اندر لوکیشن کے حساب سے مناسب بجٹ کے حساب سے بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اوورال اگر آپ پانسو گز اور ہزار کس کو دیکھیں تو ان کے اندر وہ جو پہلے والی گیمہ گیمی تھی وہ اب موجود نہیں ہے اسٹرم مارکٹ کے اندر باہر تو ہے لیکن وہ لوکیشن کا اور مناسب پیسوں کا باہر ہے اس کے علاوہ جو گولف ہے گولف تقریباً سلو ہے گولف میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے بائنگ سیلنگ اس کے علاوہ پیرڈائز کے اندر پریجزنٹس ہیں پریجزنٹ پچاس اور پریجزنٹ اکیون یہاں پر بھی تقریباً کام نہ ہونے کے برابر ہے یہ تو تھی صورتحال پریجزنٹس کے حوالے سے مارکٹ ٹرینڈ اور مارکٹ سیٹریشن کے حوالے سے اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد سے جلد میں اس کا جواب دوں اسکرین پر میرا نمبر موجود ہے اگر بیریٹ آن میں کسی بھی طرح کی آپ بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں واتس اپ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بلڈ پروپٹیز کی قیمتیں جن کے اندر 2 بیٹ 3 بیٹ 4 بیٹ اور گلاس کی پرائزز ان کے مارکٹ سیٹریشن اور مارکٹ ٹرینڈ جب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں فیہ مان اللہ اللہ حافظ